وفاقی حکومت کی جانب سے تعلیم، ٹیٹرز، سنمینارز اور شادی ہالز کھولنے کا اعلان تو کر دیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کبرڈی اور ریسلنگ پر آئے پابندی ختم نہیں کرائی جا سکی ہے کرونا وائرس کے پیش نظر کشتی اور کبرڈی کا کھیل بھی شدید متاثر ہو رہا ہے اس حوالے سے ملتان کے پہلوان حامد خان کیا کہتے ہیں جانتے ہیں ہمارے نمائندے مقصود سے مقصود بتائیے گا کرونا وائرس کے پیش نظر جہاں دیگر معمولات زندگی متاثر ہوئی ہیں وہیں اگر ہم بات کریں شعبہ سپورٹ کی تو اس میں جو اگر بات کریں کبرڈی اور کشتی کی تو وہ بھی شدید متاثر ہو کر رہے گئے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رستم ملتان، رستم پاکو ہند، حامد خان پہلوان ان سے جانتے ہیں کہ کیا اثرات ان کی لائف میں پڑے ہیں اور کتنی حد تک کبرڈی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے سر بتائیے گا کتنے اثرات پڑے ہیں اور آج کل جو ہے کوئی میچس نہیں ہو رہے تو زندگی جو ہے آپ کی کیسے گزاری ہے معمولات زندگی کیسے گزاری ہے روزگار کیسے ہو رہا ہے تک وہ کشتیاں نہیں لڑیں گے اور اس وقت تک وہ اپنا گھار اپنا چولا کیسے جلائیں گے اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے میری ایک وزیر حالہ سے پہلے بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں اور آپ کے چینل کے حوالے سے بھی میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ان سے کہ برائے میں اربانی یہ کھیل ہمارا سکاپتی کھیل ہے میلوں ٹھیلوں دنگلوں میں یہ کھیل جاتا ہے یہاں پہ کھلی جگہوں پہ میدانوں میں یہ کھیل جاتا ہے دیہاتوں میں کھیل جاتا ہے شہروں میں کھیل جاتا ہے اس کو ایس او پیز کے مطابق کھول دیا جائے جی بالکل حامد خان پہلوان کا کہنا ہے کہ جو ایس او پیز کے مطابق جہاں دیگر جو دفاتیر ہیں اور دیگر جو معاملات ہیں ان کو کھول دیا گیا ہے اسی طریقے سے جو کشتی ہے اس کو بھی کھول دیا جائے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم ایس او پیز کا بھرپور خیال رکھیں گے کیونکہ اس کشتی کے باعث ہی ان کا جو ہے گھر کا جو چولہ ہے وہ جلتا ہے جس کے باعث اب کشتی کرونا وائرس کے باعث جو ہے کشتی جو اب بند ہونے کے باعث جو ہے ان کے گھر کے چولے تھنڈے پڑ گئے ہیں انہوں نے وزیراعظم پاکستان سے جو ہے اپیل کی ہے کہ ان کی جو کشتی کو ہے وہ ایس او پیز کے تحت دوبارہ بہال کیا جائے تاکہ ان کا روزگار چل سکے